بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظریت ناظریت جابر بن حیان تاریخ کے سب سے پہلے کیمیادان جنہیں دنیا بابا کیمیا کے نام سے جانتی ہے کیونکہ انہیں علم کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے یہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان ریاضیدان حکیم فلسفی ماہر نفسیات ماہر فلکیات اور کیمیا گر تھے ناظرین ویڈیو کو آگے برانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ حیرانے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے ناظرین جابر بن حیان کے اندازن تاریخ پیدائش سات سو اکتیس یا سات سو اکیس اسوی ہے اور مقام میں پیدائش توس یا حراسان ہے ناظرین جابر بن حیان حکیم تھے اور ان کا پیشہ دوا سازی اور دوا فروشی تھا ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کی شفقہ سے محروم ہو گئے تھے یعنی یتیم ہو گئے پھر ان کی والدہ نے بچپن میں ہی انہیں پرورش اور ابتتائی تعلیم کے لیے کوفہ بیج دیا ناظرین جابر بن حیان نے لاتادات تجربات اور متعدد اجادات کی اشیاء کی کلمیں بنانا عمل کشید اور فیلٹر کا طریقہ انہیں کی اجاد کردہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے سلفائٹ بنانے کا طریقہ بھی بتایا ناظرین سنتی کیمیا میں جابر بن حیان ایک اہم مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے علم کیمیا کی کتابوں میں فولات بنانے چمڑے کو رنگنے خضاب بنانے داتوں کو صاف کرنے اور موم جامہ بنانے شیشہ سازی شیشے کے ٹکڑوں کو رنگین بنانے پارچہ بافی لوہے پر وارنشک کرنے کے علاوہ دیگر بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے ہیں ناظرین جابر بن حیان شورے کا تضاب گندر کا تضاب ہائیڈرو کلورک یعنی نیمک کا تضاب تضاب لیمو اور تضاب سرکہ ایسڈ اور کیمیای مرکبات کے موجود ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ